محرم الحرام کے دران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات اور امن و امان کی فیضا کو قائم رکھنے کے لیے ڈیوڈی کرنے والے اہلکاروں کو بریفنگ بھی ڈی گئی کسی پر مزید دیکھتے ہیں میاں آقیب کی یہ ریپورٹ شیخ اپرا محکمہ سیولڈ فین تنظیم شہری دفاع کے زیرے تمام اجلاس کا انقاط کیا گیا جس میں محرم الحرام کے دران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات اور امن و امان کی فیضا کو قائم رکھنے کے لیے ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کو بریفنگ دی گئی اجلاس کی صدارہ چیف وارڈن سیولڈ فین چودری محمد علیہ الس گجر اور ڈسٹرک افیسر سیولڈ فین چودری وقار احمد نے کی اجلاس میں تنظیم شہری دفاع کے گروف وارڈن ڈپٹی گروف وارڈن پوسٹ وارڈن ڈپٹی پوسٹ وارڈن اور دیگر عوضہ دران نے شرکت کی اجلاس میں چیف وارڈن سیولڈ فین چودری محمد علیہ الس گجر اور ڈسٹرک افیسر چودری وقار احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام عبادتگاہ جلوس اور مجالس کے منتظمین کے ساتھ مل کر سیکیورٹی چیکنگ کو یقینی بنانا ہے اور امن ومان کی فضاء کو قائم رکھنے کے لیے تنظیم شہری دفاع کے تمام عوض دران اور اہلکار اپنی ڈیوٹی کو چوکس کریں اور داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے انتظامات کو ہر سروج یقینی بنانا ہے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مقدس ماہ محرم الحرام میں پاکستان کی چوتھی فوس جو طور پر کام کر رہی ہے سیولڈ فینس ہمارے ولنٹیر انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کے دوران تمام مجالس اور جلوسوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ قابل تحسین ہوگی سیولڈ فینس میں محرم الحرام کے سلسلے میں ویسو بائی جناب چیف وارڈن علیاز گجر صاحب کی زیر صدارت میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں تمام فورس کے ساتھ سیولڈ فینس کے ولنٹیر شانہ بشانہ ڈیوٹی ادا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے چیف وارڈن علیاز گجر صاحب کی زیر صدارت ہوئی اور ہمیشہ کی طرح یہ میٹنگ بھی کامیاب رہی ہے ہم نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے رضاکار ہیں ان کی ڈیوٹیز وغیرہ جو ان کی ڈیوٹیز بنتی ہیں ہم نے ان کو تائنات کرنے کے لئے ان کو بلایا اور ان کو سمجھایا بتایا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی کارنامے ہیں یہ آپ نے سانجام دینے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لئے جیسے ہماری دوسری فواج پاکستان دوسری فوسز ہیں اسی طرح ہماری یہ تنظیم سیول ڈیفنس انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام کر رہی ہے محرم الحرام میں تنظیم شہری دفاع کے تمام عدران اپنے فرائز کو بہخوبی طریقے سے سر انجام دے تاکہ عوام کی جان و مال کا تحافظ کیا جا سکے